دنیا بھر میں اب پہنچا دیا ہے کہ پختون خواہ میں پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے شہید ذلفکار علی بھٹو زندہ ہے اور زندہ رہے گا ساتھیوں ہمیں کہا گیا کہ پختون خواہ سے آپ اپنا کنونشنز کا آغاز نہ کریں آپ ہمیں کہا گیا کہ پختون خواہ میں یہاں کا جو سیکیورٹی سیسٹویشن ہے وہ بہت مشکل ہے اور دیشتگرد پھر رہے ہیں ہمیں کہا گیا کہ پاکستان کی جو سیاست میں جو آج سب کچھ ہو رہا ہے یہاں تو فیصلہ تو ہو گیا ہے کسی اور کو وزیر اعلی بنانا ہے آبائی میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ڈڑنے والے نہیں ہیں جھکنے والے نہیں ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھرے ہیں اور میں اس مشکل وقت میں بھی ان کے پاس پہنچوں گا انہیں بتاؤں گا کہ آج بھی ہم قائد عوام اور شہید موطرمہ بین عزید بھٹو کی جد و جہد لڑنے کے لیے تیار ہے اور آپ نے اپنا کامیاب اپنا کمیاب کنونشنز کے سلسلے میں جب کیمپین کا باقاعدہ آغاز بھی نہیں ہو چکا ہے سکیجل بھی نہیں آیا ہے آپ نے تو ثابت کر لیا ہے کہ دوسرے تیار ہو یا نہ ہو پیپلز پارٹی کے جیالے ہمیشہ الیکشنز کے لیے تیار ہے پیپلز پارٹی نے ہر دور میں عوامی سیاست کی ہے پیپلز پارٹی نے ہر دور میں پاسماندہ علاقوں کے مظلوم عوام کے نمائندگی کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ دھوربت کا مقابلہ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کمزور طبقہ کا نمائندگی کیا ہے اور آج کے جو معاشی بہران ہے آج کا جو سیاسی بہران ہے آج کا جو جمہوری بہران ہے انسانی حقوق کا بہران ہے ان تمام مسائل کا حل آپ کا پیپلز پارٹی کے منشور میں موجود ہے اس قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو کی نظریہ میں موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتا ہے کہ ہمارا کوئی سیاسی مخالف نہیں نہ کوئی کھلاری ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی اور ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے ہمارا تو مقابلہ ان سیاستانوں سے نہیں ہمارا مقابلہ بے روزگاری غربت اور مہنگائی سے ہے میں میرا پارٹی تین نسلوں سے تین نسلوں سے یہ جدو جہد لگتا آ رہا ہے شہید ظلفکار علی بھٹو نے روٹی کپرہ اور مکان کا نعرہ دیا تو اس لیے دی تاکہ اس عوام کا اس ملک کی غریب عوام کا جو تمام مسائل ہیں وہ حل کیا جائے شہید موطرمہ بینظیر بھٹو اس نعرہ سے پہچانا جاتی تھی کہ بینظیر آئے گی تو روزگار لائے گی وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اشرافیہ کو نہیں پاکستان کے عوام کا نمائندگی کرتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اشرافیہ کو نہیں مزدوروں، کسانوں، نوجوانوں، سفید پور جو سارے طبقات ہیں ان کا نمائندگی کرتا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے ساتھ دیں گے تو فیبری آٹھ کو ہم یہ پرانا روایتی سیاست نفرت کی سیاست تقسیم کی سیاست ذاتی دشمنی کی سیاست کو دفن کر کے خدمت کی سیاست ایک نئی سیاست کا آغاز کریں گے ہم باقی جماعتوں جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ اپنی ذاتی مسئلے کے حل نکالنے کے لیے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں اگر میں یہ الیکشن لڑ رہا ہوں تو آپ کا مسائل کا حل نکالنے کے لیے لڑ رہا ہوں میں نہ کوئی اپنا خواہش نہیں ہے کوئی اگر الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ جیل سے نکل جائے اور جو دوسرا الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ جیل سے بچ جائے ہم اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے خواتین کو ہم بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام سے مزید مالی مدد پہنچائے اس میں اضافہ کیا چاہے تاکہ ہم نہیں گائے کا مقابلہ کر سکے ہم غربت کا مقابلہ کر سکے اگر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے قائد عوام کو مزدوروں کو حق پہنچایا تھا ویسے ہم مزدوروں کو ان کا حق پہنچائے اگر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے تاکہ ہم بین ازیر مزدور کارڈ ملک بھر میں متعارف کروا سکے اور ہر مزدور کا خیال کر سکے اگر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم اپنا کسان کارڈ کے تھرو ان کسانوں کو انہاریوں کو فائدہ پہنچا سکے جن کو آواز قائد عوام شہید زدفکار علی بھٹو نے دلوایا تھا اگر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو اپنے بہنوں کو اپنے نوجوان ساتھیوں کو یوت کا دینا چاہ رہے ہیں تاکہ اس مشکل معاشی بہران میں اس بے رزگاری کے سلسلے میں ہم ان کو مدد کر سکتے ہیں ان کو مالی مدد پہنچا سکتے ہیں ان کو روزگار دلوا سکتے ہیں ان کو پاکستان کے اندر اور جیسے قائد عوام نے دنیا بھر میں روزگار دلوایا انشاءاللہ تعالی ویسے ہی ہم اپنے بھائیوں کو ہم اپنے بہنوں کو دنیا بھر میں روزگار پہنچائیں گے ہم اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مفت سہت کا سہولت پاکستان بھر میں گھر گھر ہم پہنچائے ہم اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پختون خواہ کے ہر زلا میں آپ کا کوہ ہارٹ میں نائی سی بی ڈی کی طرح مفت دل کا علاج کروایا جائے گمبت خیرپور کی طرح مفت لیور کیڈنی علاج کروایا جائے اور یہ فسیلیٹی ہم چاہتے ہیں کہ دہات میں بھی ہو شہر میں بھی ہو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں پیسہ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے لیے اگر آپ بیمار ہو تو سزائے موت بن جائے ہم سمجھتے ہیں اور ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ ریاست اور حکومت آپ کو مفت علاج عالمی علاج پہنچا سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیں جتوائیں گے تو میں یہ جو مثالی منصوبہ ہے باقی صوبوں میں بھی پہنچا ہوں گا آخر اگر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے لڑ رہے ہیں کہ جو قائد عوام کے کرنا میں تھے جو شہید موترمہ بن عزیر پھٹو کے کرنا میں تھے جو صدر زرداری کا کامیابیہ تھے ہم چاہتے ہیں کہ ان کا وہ جاری رہے چاہ وہ ہمارا تھر بھی ترمیم ہو چاہ وہ ہائے ہمارا ان ایف سی آورڈ ہو باقی جماعتی کے موقف یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس پہ اس کو واپس کر دیں گے مگر یہ قائد عوام شہید زفقار علی بھٹو کا دیا ہوا آئین ہے پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی حکومت بنا رہا ہے ہم ہم حکومت بنا کے اس آئین پہ عمل درامت کریں گے آپ کو اپنا حق پوچھائیں گے کو ہارٹ کو ان کا حق پوچھائیں گے ان کا رویلٹی کا حق آپ کا کیس رویلٹی کا حق پورا پختون خواہ میں نیٹ ہائیڈل پروفٹس کا جو آپ کا حق ہے ٹپیکو سیس کا جو آپ کے حق ہے جو آپ نے وسائل ہے آپ کو مالکی دلوانہ ہے یہ مطلب تھا تھر بھی ترمیم کا اور اس پہ نہ عمران خان نے عمل درامت کی نہ نواز شریف صاحب نے عمل درامت کی انشاءاللہ تعالی آپ کا حکومت بنے گا تو ہم اصل اصل ڈیولوشن پہ عمل درامت کر کے آپ کو اپنے حق پوچھائیں گے ساتھیوں آپ نے سنا ہوگا کتنے سالوں بعد جو بارہ سال پہلے صدر زرداری نے صدر ہوتے ہوئے ایک ریفرنس بھیجا تھا سپریم کورٹ پاکستان کو کہ قائد عوام شہید زلفقار علی بھٹو کا جو قتل کا کیس ہے اس کو ریویو کیا جائے اور اب ٹھیک بارہ سال بعد آخر وہ کیس لگ گیا ہے ہم تو جسٹس کازی فائز عیسیٰ صاحب سے یہی امید رکھتے تھے کہ اپنا ادارہ کو اپنا ادالت جو اس حادثے میں کرائم سین تھا جو شریک تھے جو سہولتکار تھے اب اس موقع کا وہ فائدہ اٹھا کے اپنے اداروں سے اپنے ہاتھوں سے وہ خون دھونے کے کوشش کریں وہ اپنا آئینی اور کائنونی جو غلطیاں ہیں اس کو درست کیا جائے مگر ہم صرف یہ نہیں امید رکھتے کہ اس کیس کی بارے میں جو پورا پاکستان کو معلوم ہے کہ قائد عوام قائد عوام بے قصور تھا وہ تو ہم سمجھتے ہیں ضرور آپ اس قسم کا فیصلہ دے ہی دیں گے انشاءاللہ مگر ساتھ ساتھ قوم کو بتانا پرے گا کہ اس جرم میں سہولتکار کون تھے قوم کو بتانا پرے گا کہ اس قتل میں ملوث کون تھے عامر زیہ سلے کے ان جج سائبان جو سہولتکار تھے ان لائر جو سہولتکار تھے ان سیاستدان جو سہولتکار تھے وہ اس ملک کے مجرم ہیں اور اب ہم انصاف کا امید رکھتے ہیں کہ نہ صرف کانونی لحاظ سے انصاف کیا جائے گا مگر تاریخ سے انصاف کیا جائے گا بتایا جائے گا پاکستان کے عوام کو کہ آپ کا قائد عوام کو کس سازش کے تحت نکالا گیا بتایا جائے گا پوری دنیا کو کہ مسلم امہ کا قائد کو بھاسی پہ کیو چھرائیا گیا اور اگر انشاءاللہ تعالی ہمارا اس کوشش کانیاب ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو سنگین واقعہ ہے جو تاریخی واقعہ ہے اگر عدالت اپنی طرف سے اس ایشیو کو اڈریس کر دیتی ہے تو پاکستان کے عوام میں وہ امید آ جائے گا کہ اگر آخر کار قائد عوام شہید ظلفقار علی بھٹو کو اس آئین کا بانی کو اس آٹم بوم کا بانی کو اس ملک کے عوام کا قائد کو اگر انصاف دیا جاتا ہے تو شاہد اس ملک کے عوام بھی آپ پہ بھروسہ کرے شاہد اس ملک کے عوام بھی یہ امید رکھے کہ آخر ان کو اتصاف دیا جائے گا میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھرے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کی عوام کی ہوگی یہ سلسلہ جاری رہے گا ہم رکھیں گے نہیں ہم بھاگیں گے نہیں ہم عوام کے پاس جائیں گے اپنے منشور کے بارے میں بتائیں گے اور عوام پہ یقین رکھیں گے عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں عوام پہ ہمارا مستقبل کے قسمت کے فیصلے کرنے پہ ہم بھروسہ رکھتے ہیں اس لئے ہمارے قائد نے ہمیں سکھایا تھا کہ طاقت کا سچشمہ عوام ہے طاقت کا سچشمہ عوام ہے آپ سب کا بہت شکریہ سچشمہ سچشمہ